اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی ٹیکس اتھارٹی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اتری اسرائیل کے منارہ سٹولہ کیریٹ شمونہ زارید ناہریہ اور شلومی کی اتری بستیوں میں مہتوپور نے نقصان ہوا ہے یہ خلاصہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب اسرائیل نے اتری اسرائیل میں ہوئے نقصان اور ہتاہتوں کے آگڑے کو چھپانے کے لیے سخت ملٹری سنسرشپ لگا رکھا ہے یعنی اسرائیل میں ہو رہے حملوں کے پرابہوں کی جانکاری سروجنک کرنے سے روکا جا رہا ہے جب تک اسرائیلی سرکار کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملتا ہے تب تک اسرائیلی سینہ ہجباللہ کے حملے سے ہوئے نقصان کا ڈاٹا جاری نہیں کر سکتی ہے درسل لبنان میں اسرائیلی سینہ کی گھسپیٹ سے ہجباللہ لڑا کے بھڑکے ہوئے ہیں وہ روزانہ سیکڑوں مسائلوں روکٹوں اور ڈرونوں کو داگ کر حالات کو گمبھیر بنائے ہوئے ہیں جس سے اتری علاقوں میں بستیوں میں رہنے والے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے اسرائیلی سینہ اب تک اتری مورچے پر حالات کو کابو کرنے میں وفل رہی ہے اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا آؤٹلیٹ نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ کئی علاقوں میں تو کافی بڑے پیمانے پر آگوشت نقصان پہنچا ہے کیونکہ اسثانیہ لوگوں کو بوم شیلٹر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے یا پھر اسثانیوں کو اسرائیلی سینہ کی طرف سے سمویدن شیل یا حملے سے پرابہت علاقوں میں انٹری روک دی جاتی ہے اسرائیلی ٹیکس آثورٹی کے مطابق ہجبولہ کی گولی باری نے انتری بستیوں میں نو ہزار عمارتوں اور سات ہزار سے ادھک وہانوں کو پوری طرح سے شتیگرست کر دیا ہے اسرائیل اپنے علاقے میں ہو رہے لگاتار نقصان کو روک نہیں پا رہا ہے ایسے میں آروپ لگ رہا ہے کہ نیتنیہو اپنی اور دیش کی ساکھ کو بچائے رکھنے کے خاطر اب حملوں میں ہو رہے نقصان کی جانکاری چھپا رہے ہیں اس بیچ اسرائیلی اکبار یدیوت اہرونوت نے مانا کی کیریت شمونہ میں وناش بہت بڑے اسطر پر ہوا ہے اکیلے شتیگرست اسکولوں کی مرمت میں چار مہینے لگنے کی امید ہے اتنا ہی نہیں لیبنان کے ساتھ سیماورتی قضبوں میں قریب ہر عمارت شتیگرست ہو گئی ہے اور ادھکانچ گھروں کو ریپیریا توڑ فوڑ کر پھر سے بنانے کی ضرورت ہے اپوشٹ آکڑوں کی مانے تو اسرائیل میں آٹھ ہزار آٹھ سو سے ادھک گھر تباہ ہو گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہزار سے ادھک واہن اور لگبک تین سو کھیتوں کو نقصان پہنچا ہے میٹولا میں نپٹان پریشت کے پرمک ڈیویڈ اوزولے نے بتایا کہ میٹولا میں ستر فیصدی گھر نشت ہو گئے ہیں اور پونرواز پرکریہ میں کم سے کم دو سال لگنے کی امید ہے اس کے علاوہ ایک ایکسپرٹ نے دعا کیا کہ ہجبولا کا دھیان سرکشہ اور سینیو دیوک سوویدھاؤں کو ٹارگٹ کرنے پر ہے جس کے کارڑ ان میں سے کئی بند ہو گئے ہیں اور اسرائیلی سینہ کو بیریک اور ٹھکانوں کو خالی کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا ایل بیلٹ رافیل اور ان یکار خانے ہجبولا ڈرون کے سیدھے حملے میں آگئے یعنی پوری طرح سے تباہ ہو گئے اس لیے انہیں بند کر دیا گیا اور ان کے آپریشن کو سینٹرل اسرائیل میں شفٹ کر دیا گیا اس سے لگ بھگ دو سو لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا جبکہ یہاں عام طور پر چھہ سو پچاس سے ادھک کرمچاری کام کر اپنا گزر بسر کر رہے تھے یہ گھٹنا اسرائیلی میڈیا ریپورٹوں کے کچھ سمیں بعد آئی ہے جن میں بتایا گیا کہ اتری بستیوں میں کل نقصان پانچ بلین شیکیل سے ادھک ہو گیا ہے جو ون پوائنٹ تری بلین ڈالر سے ادھک کے برابر ہے موسیقی